بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں وہ موسم بہار کی ایک اشکوار صبح تھی سردی جاتے جاتے سبھی زی روح کے علاوہ درختوں پیڑوں اور جانوروں پر بھی گہرا اثر چھوڑ گئی تھی سبھی چمکتے سورج کی دھوپ سے محفوظ ہوتے ہوتے خداون کا شکر ادا کر رہے تھے ہر چہرے پر مسررتیں رقصان دیں اچانک ہی سپہر کے وقت مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی اور پل بھر میں پورے آسمان پر چھا گئی بادل گرجے بجلی چمکی اور ننی بوندھیں بارش کے روپ دھارنے لگیں پھر جلد ہی موسلا دھار مینا برسنے لگیں محلے اور گلیاں بارش کے پانی سے ندی نالے بنتے چلے گئے سبوں کی چمکیلی دھوپ پھر سے سردی میں تحلیل ہو گئی ہر طرف پھر سے موسم سرما کا گمہ ہونے لگا بیٹا کھیتوں کی نگرانی اور پانی کے بارے میں پتا کرنا تھا گندم کی فصل میں پانی زیادہ نقصان دے ہوا کرتا ہے بارش اور کیچڑ کی صورت میرا گھر سے نکلنا دشوار ہے شاید تم جوان آدمی ہو ذرا کھیتوں کا چکر ہی لگاؤ حاجی علی احمد نے اپنے بیٹے اکبر سے جیسے اپنی خواہش کا اظہار کیا اچھا بابا جانی اکبر نے سعادت مندی سے سر جھکایا اور چادر ذرا اوپر باندھی اور دھیرے دھیرے قدم باہر کی طرف پڑھا دیا آج اکبر باپ کے مقابلے میں اونچا لمبا نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا لمبا قد چوڑا سینہ بڑی بڑی موچھیں لمبی ناک غرض یہ کہ سجیلا اور گبرو جوان بن گیا تھا حاجی صاحب کو کل ہی کی بات محسوس ہو رہی تھی جب بیٹا بہت سی منتوں مرادوں اور ہزاروں دعاوں سے پیدا ہوا تھا اور پھر انہوں نے اس کی پیدائش پر منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹی تھی حاجی صاحب سوچوں کی دھنلاہٹ میں جوانے کتنے پیچھے چلے گئے اور پھر گزرا پل پل ان کی نگاہوں کے سامنے رقصہ ہوتا چلا گیا حاجی علی احمد بستی نورپور کے چند معززین میں شمار کیا جاتے تھے اکبر اور نجم ان کے دو بچے تھے ان کی بیوی حاجرہ نجمہ کی پیدائش کے وقت ہی انہیں داغیں مفارقت دے گئی تھی انہوں نے دونوں بچوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی گاؤں میں میٹرک کے بعد ہی اکبر علی آلتالین کے لیے شہر گیا حاجی صاحب نے دور کی زمین بیچ کر گاؤں کے قریب ہی چند اکڑ خرید لی تھی تاکہ وقت پر بہ آسانی پہنچ کر امدگی سے اس کی کاشت اور نگداشت کر سکیں ان کا گاؤں بہت ہی قدیم تھا مگر سبھی سہولیات زندگی میسر تھی بستی کے مشرق میں چھوٹی سی ندی بہتی تھی جس کا پانی علاقے بھر کو سیراب کرتا تھا نہر کا پولوبور کرتے ہی سرسبز و شادہ باغ تھا جس میں سنگ ترے امرود اور جموں کے پیڑ تھے گاؤں کے شمال مقرب میں قبلستان تھا اور ذرا پرے ریلوے لائن گزرتی تھی جو ذرا دور جا کر ول کھاتے ہوئے شہر کی طرف چلی جاتی تھی حاجی صاحب کے ارازی درگاہ بابا گھومند شاہ کے پاس سے شروع ہو کر دور تک ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل دی جاتی تھی حاجی علی احمد روزانہ صویرے نپتلے قدموں سے جلد ہی کھیتوں میں پہنچ کر اپنے کام میں مصروف ہو جائے کرتے تب ہی سرسبز و شاداب اور لیلہاتی کھیتیاں ان کی محنت کا مو بولتا ثبوت تھی اکبر گھر سے نکل کر پاؤں کا انگوٹھا گیلی زمین میں کھبو کھبو کر سنبھلتے ہوئے ریلوے لائن تک آیا اور پھر بہ آسانی اپنے کھیت میں پہنچ گیا ہر سو لیلہاتی بالیاں اپنی سوندھی خوشبو سے مہک رہی تھی جھوم جھوم کر عجیب سا سماں باندے تھی گندم کی ادھ پکی فصل خوشیوں اور بیکرہ مسررتوں کی دلیل تھی کماد مکعی اور کئی ایک دوسری فصلیں بھی جھوم جھوم کر بہار کا سواگت کر رہی تھی وہ ایک پکڈنڈی پر چلتا ہوا کھیتوں کے بیچ و بیچ ڈیرے پر پہنچا جہاں بوڑے برگت کے نیچے بیلنا لگا ہوا تھا جسے گنے کا رس نکال کر گڑ بنایا جاتا تھا مگر آج وہاں بھی بارش کی وجہ سے ویرانی کا سما تھا سبھی کام کرنے والے بارش کو دیکھتے ہوئے گھروں کو لوٹ گئے تھے وہ چند نبھے وہاں رکا اور کسی تھامے گندم کی طرف پڑ گیا مگر اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ گندم کی فصل میں ذرہ بھی پانی نہیں اور دوسرے سبھی کھلیاں لبے لباب بھرے ہوئے ہیں ہائے اس نے حیرانی سے اپنے لبوں کو ہلکی سی جنبج دی پانی نشیوی فصلوں کو کیسی اور کس نے چھوڑا ابھی وہ سوچی رہا تھا کہ اس کے عقب سے نشیلی سی خوشبو کو جھونک آیا اور اس کی نس نس میں سمانے لگا اس نے چھوڑ کر پیچھے دیکھا ایک نشیلی آنکھو والی خوبرو دوشیزہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو تم؟ تم کون ہو؟ ہاں میں محبوبہ وہ ہسی تو جیسے کلیاں سے کھل گئیں اور ہر سو فشبو بکھر گئی میں عرصے سے آپ کی متلاشی ہوں میرا نام محبوبہ ہے اور میں اس برگت کے پاس رہتی ہوں حاجی صاحب سے بھی میری گہری دوستی ہے مگر میں تو کسی محبوبہ کو نہیں جانتا اکبر نے ایک عدا سے نفی میں سر ہلایا اور وہ کھل کھلا کر ہسنے لگے اکبر میں کب سے تمہاری چاہت میں جل رہی ہوں مگر کبھی اظہار نہ کر سکی آج ملے ہو تم؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کب سے یہاں ہوں اکبر نے پوچھا بہت ہی لمبے عرصے سے میرا یہیں بسیرہ ہے وہ ابھی تک ہس رہی تھی مجھے پتا تھا کہ حاجی صاحب آج نہیں آ پائیں گے اور گندم کی فصل کھڑے پانی سے خراب ہوگی تب ہی میں نے تمام فصلوں سے پانی نشیبی فصلوں کو چھوڑ دیا اچھا؟ اکبر کے لہجے میں تنس بھرا ہوا تھا تم حاجی صاحب کو کب سے جانتی ہو اور انہیں کبھی اپنے بارے میں بتایا ہے؟ وہ اپنی زبان سے کئی بار اقرار کر چکے ہیں کہ آج کام دگنا ہوا ہے جیسے کئی آدمیوں نے کام مل کر کیا ہو اچھا؟ تو اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ زمین پر رکھے دستے کے اوپر بیٹھتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا اس کی کمر دستے کے ساتھ لگی تھی اور پاؤن زمین پر مگر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ لوہے پر نہیں بلکہ کسی نرم فوم کے گدے پر براجوان ہو گیا ہو دوستی اور محبت چاہتی ہوں جب سے تمہیں دیکھا ہے ایک پل بھی تمہارے بینا گزارنا مشکل لگتا ہے وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی دیکھو جی محبت کرنا اس قدر آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی سے مٹی لکھنا اور نبھانا اس قدر دشوار ہے کہ جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا نہیں نہیں میں ہر مشکل کام کو آسانی میں بدل سکتی ہوں محبوبہ نے اکبر کی بات درمیان سے کارٹتے ہوئے کہا میں آپ کو ہوا سے ہوا میں ہوا لکھ کر دکھا سکتی ہوں اوہ تم تو بہت گہری باتیں کرنے رگی خیر مجھے تو کھیب دیکھنے تھے اور نا 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 سبھی بندوں بس میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے پانی کسی فصل کو نقصان نہیں دے گا آپ بے فکر رہیں اکبر خاموشی سے اٹھ کر واپس جانے لگا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لی کھیتوں کی پکڑنڈیوں سے نکل کر ریلوے لائن پر آئے تو اکبر نے پوچھا تم کہا جا رہی ہوں میں میں تمہارے ساتھ تمہیں گھر چھوڑنے جا رہی ہوں نہیں تم جاؤ میں چلا جاتا ہوں اب اس وقت میرے ساتھ تمہیں کوئی دیکھے گا تو خامو خواب باتیں ہوں گی اور بستی کے لوگ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں اکبر نے اسے گویا سمجھانا چاہا میں کسی کو نظر نہیں آؤں گی تو باتیں کیسے بنیں گی ہم وہ مائنی خیص انداز میں بولی ابھی وہ باتیں کرتے ہوئے درگا کے پاس مہچی ہی تھی کہ ان کے سامنے یک دم ہی آگ کا بگولہ سا اگرا اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا اکبر نے حواس باقتہ ہو کر پیچھے دیکھا تو محبوبہ غائب تھی وہ اک دم ہی گھبرا سا گیا سانسے تیز ہو گئے وہ بوجھل وجود اور تھکے قدموں سے بمشکل گھر پہنچا اور جاتے ہی پلنگ پر گرسا گیا اس کا پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور لگ خاموش تھے اس پر غنودگی تھی چھا گئی اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا جانے کتنی دیر بھات اکبر کے حواس ذرا بحال ہوئے تھے تب یہ سمجھلی تو محبوبہ کی باتیں اس کے کانوں میں بازگشت کرتی ہوئی محسوس ہوئیں آپ کا علاؤ اس کی نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگا اسے اب بھی ڈر سا محسوس ہو رہا تھا اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر حکیم صاحب کی طرف روانہ ہو گیا اکبر کے بی اے کی پیپر تھے تب ہی سبھی کلاس ویلوز ہاؤسٹل کے کمروں میں شب گئے تیاری میں مگن تھے مگر اچانک اکبر کے کمرے میں جگنوں سے چمکتے ہوئے ادھر ادھر اڑنے لگے خوشبو کے خوشگوار احساس پر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس پر غنودگی سی چھانے لگی ہیں اور کوئی اس کی آنکھوں کو بند کر رہا ہے اسے عجیب سی بیچینی ہونے لگی اور پھر اسے اپنی آنکھوں پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اس نے اپنی آنکھیں مسلنا چاہی تو کسی کے نرم و ناسک ہاتھ اس کے ہاتھوں سے مس ہوئے کہ کون؟ کون ہو تم؟ وہ گڑھ بڑھا سا گیا میں؟ آپ کی محبوبہ؟ تو تم میرے پیچھے یہاں بھی آ گئی؟ اس نے چھپاک سے اپنے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اکبر؟ یہ تو لاہور ہے آپ ساتھ سمندر پار بھی چلے جائیں میں پل بھر میں آپ کے پاس پہنچ سکتی ہوں اچھا؟ اسے ثابت ہوا کہ تمہارا وجود انسانوں جیسا تو ہرگز نہیں ہے اکبر کے سوال پر کمرے میں چنل ہمیں گہری خاموشی چھا گئے وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور یونیورسٹی کے خوبصورت لان میں چلا گیا ہاں تو محترمہ اب تم اپنے بارے میں ذرا وضاحت سے بتاؤ کہ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اکبر؟ میں پریزات ہوں پرستان سے یہاں آئی ہوں تمہارے گاؤں میں شام ہو گئی مسافر کے روپ دھار کر ایک دروازے پر دستک دی خوش قسمتی سے یہ دروازہ حاجی صاحب نہیں کھولا تھا حکم کرو بیٹی کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے بیکرہ پیار اور نرمی سے پوچھا تھا بابا جی مسافر ہوں شام گہری ہو رہی ہے اور اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے انہوں نے میری بات مکمل ہونے سے قبل ہی پوچھا اکیلی ہو؟ اور میں نے جواب دیا ہاں میری مزید خاموشی اور نیچی نگاہوں کو بھابتے ہوئے بولے اندر آ جاؤ بیٹی پھر میں ان کے عقب میں چلتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی بیٹھو بیٹی انہوں نے اشارہ کیا اور خود اندر کی طرف بڑھ گئے چند لمحوں کے بعد انہوں نے ایک کپڑے سے دھکا کھانا لاکر میرے سامنے رکھ دیا لو بیٹی بسم اللہ پڑھو میں کھانے میں مصروف ہو گئی میں نے کھانے کے برطن سے کپڑا اٹھانا چاہا نہ بیٹی نہ کھانا دھکا رہے تو برکت پر قرار رہتی ہے اور میرا ہاتھ جوں کا تو رکھ کر صرف ایک روٹی اٹھا سکا مگر میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا یہ بسم اللہ کی برکت تھی کہ نہ تو کھانا ختم ہوا اور نہ ہی میرہ جی اور کھانے کو چہا حالکہ ہم کھانے پر آئیں تو منوں کے حساب سے کھانا کھا جاتے ہیں حاجی صاحب کا اخلاق اور کردار دیکھ کر میں کچھ عرصہ انسانوں کے درمیان رہنے کا فیصلہ کرنے لگی یہاں کے قبرستان میں میری جیسی بہت سی مقلوب پہلے ہی آباد تھی تب ہی نظر دوڑاتے ہوئے میں نے اپنے قیام کے لیے بوڑھے برگت کا انتخاب کیا خوش قسمتی سے یہ جگہ بھی حاجی صاحب کی ظاہر ہوئی بچے چھوٹے ہونے پر میرے دل میں حاجی صاحب کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا میں نے رات دن کا کام رات کے اندھیرے صبح کے اجالے میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی مکمل کروا دیا بس اسی وقت سے میرا اور تمہارے گھر کا ساتھ ہے یہ سب ٹھیک ہے مگر انسانوں اور پریوں کا کیا تعلق اکبر نے یہ بغور اس کی نگاہوں میں جھاکا کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے اور پھر وہ بولی اکبر محبت ایک لافانی جذبہ ہے جو اونچ نیچ انسان حیوان جرن پرن حتیٰ کہ خونی درندوں کو بھی نہیں دیکھتا میرا پیار تم ہو میری وفا تم سے ہے میرا سکون تم ہو میری سوچ کا محور میرے تصورات کا حاصل اور میرے خوابوں کا مسکن تم ہی ہو مگر زندگانی کے سفر میں ساتھ چلتے ہوئے کسی بھی لمحے تم اڑ کر پانیوں کے اس پار جا کھڑی ہوگی تو میں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں پار اتری تو پانی پر چلنے کو تمہارے لئے راستہ دوں گی میں تمہارے حصے کی سبی سختیاں اپنے وجود پر سہلوں گی مگر تمہیں سرد و گم ہوا سے ضرور محفوظ رکھوں گی مگر آتشی اور خاکی مخلوق کی سنگت نہ ممکن ہے میرے سامنے زہرہ کا سفر ہے اور تمہارے لئے لمحوں کا دل ذرا بھی مان ہی نہیں رہا تھا اس رشتے کو تمہاری ہاں سے فاصلہ بھی تمہارے لئے پل بھر کا بنا دوں گی مجھ میں اتنی قوت ہے اب آج ہی کی رات کا مشاہدہ کر لینا تمہارا پیپر تمہارے سامنے آئے گا صبح دیکھ لینا وہی سوالات ہوں گے مگر تمہیں جوابات لکھنے کی ذرا فکر نہ ہوگی وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے ہاں ہماری محبت ضرور قبول کروں گا اکبر نے ہستے ہوئے کہا وعدہ پکا وعدہ محبوبہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے اکبر نے خاموشی سے تھام لیا دونوں طرف مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ادھر کلاس فیلوز اکبر کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آئے تو وہ اٹھ کر دھیرے دھیرے اکبر کی نگاہوں سے اوجل ہوتی چلے گئے شب کے پچھلے پہر اونگ آنے پر پیپرز اکبر کے سامنے تھا اس نے سبھی سوالات ذہن نشین کر لی اور صبح اسی پرچے کا عکس جون کتوں اکبر کے سامنے تھا جسے لکھنے میں اسے ذرا بھی پریشانی یا گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی یوں سبھی پیپرز میں امدہ نمبروں سے کامیابی کے بعد اسے محبوبہ کی محبت کا برملہ اعتراف کرنا پڑا بیئے کے بعد اکبر گاؤں چلا آیا اور پھر اس نے بوڑھے باپ کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا ادھر محبوبہ سے دوستی اور محبت کے دورفتہ دور چلتے ہوئے یوں ہی وقت گزرنے لگا روزانہ ملاقاتوں نے جنم لینا شروع کر دیا وہ اکبر کے سبھی کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دینے لگی اب کام اکبر کے ذہن میں ہوتا ادھر اس پر عمل ہونے لگتا دونوں کے دن عید اور راتیں شبرات کی مانند گزرنے لگی اور ہر سو جیسے مصررتیں رقصہ ہوئیں اور فصلیں بھی لیلہاتی ہوئی دگنی ہونے لگی گزرتے وقت کے ساتھ پریزات محبوبہ مکمل طور پر اکبر کے وجود اور دل و دماغ پر ہاوی ہو چکی تھی اب وہ اسے اپنی مرضی اور اشارے پر چلا سکتی تھی اس کی مرضی ہوتی تو وہ اسے لوگوں سے ملنے اور اچھا بولنے دیتی اگر محبوبہ کی مرضی ارزمندی نہ ہوتی تو اکبر لوگوں کو اپنی لال صرف آنکھوں سے اس قدر گھورتا کہ انہیں دوبارہ اکبر کی طرف دیکھنے اور بات کرنے کی حمت نہ ہوتی اس صورتحال کو بھاکتے ہوئے حاجی صاحب اور برادری کے چند معززین نے اکبر کی شادی کا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے اسے کسی پیر فقیر کے پاس تاویز گھنڈے کی تشویش دی مگر اکبر مکمل طور پر محبوبہ کے حسار میں تھا وہ اپنی مرضی اور ارزمندی سے قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا ایک روز اس کی طبیت ذرا نارمل دیکھ کر باپ نے اسے اپنی شادی والے فیصلے سے آدھا کیا جسے سن کر پہلے تو وہ تھوڑا سا شرمایا اور پھر مسکرا کر بولا بابا جیسے آپ کی مرضی ایک روز اکبر اپنے کھیتوں کی منڈیر پر اپنے ہی خیالوں میں چلا جا رہا تھا کہ سامنے بیری کے نر منازق شاخوں پر کچھ بچے اٹھ کھیلیاں کرتے نظر آئے اوئے گر جاؤ گے اس کے موز سے بیس ساختہ نکلا اگلے ہی لمحے خالی شاخیں ہوا کے دوش پر لہرانے لگیں بچے غائب تھے یہ منظر دیکھ کر اس کے عوثان خطا ہو گئے وجود لرزنے لگا اور پاں بوجھل سے ہو کر لڑک کھڑانے لگے وہ منڈیر سے پسل کر گرنے ہی والا تھا کہ عقب میں کسی نوں سے تھام لیا اوہ تم ڈر گئے محبوبہ اسے مکمل طور پر اپنی باہوں کے حسار میں جکڑے بری طرح کھل کھلا کر ہس رہی تھی اکبر کی سانسوں کا تلاتم ڈگ مگانے لگا اس نے اپنے پورے زوردار وجود سے غصے سے اپنا آپ چھڑانا چاہا مگر دونوں ہی گندم کی کھیت میں بری طرح جا کرے اکبر نے جلدی سے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہا مگر وہ ایسا نہ کر سکا اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل ایک دم ہی مٹھی میں آ گیا ہو محبوبہ نے مسکراتے ہوئے اسے آزاد کر دیا دو قدم دور جا کھڑا ہوا محبوبہ ہستی ہوئے اس کے قریب ہوئی اکبر کا ہاتھ تھام کر اسے دلاسہ دنگ لگی تم تو بس ایسے ہی ڈر گئے میں تو مزاک کر رہی تھی مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے عجیب انداز ہے تمہاری محبت کا ایک طرف بچے بن کر مجھے ڈھرا رہی ہو تو دوسری طرف محبت جتا رہی ہو اکبر نے روٹنے کے انداز میں اپنا موت دوسری طرف پھیٹ لیا محبوبہ اس کے سامنے ہاتھ چوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئے مجھے معاف کر دو میں تو ایک ذرا سا مزاک کر رہی تھی تمہارے ساتھ نہیں نہیں میں ایسی محبت پر قطن یقین نہیں رکھتا اکبر ناراض ہو کر چلنے لگا تو وہ پھر سے اس کے سامنے چلی آئے مجھے معاف نہیں کرو گے وہ بیکران چہتے نگاہوں میں سمائے اکبر کو تکنے لگی جیسے پیاسا ساحل پر آ کر پانی کی طرف دیکھتا ہے اکبر نے اسے فوراں ہی بازوں سے پکڑ کر گلے لگا لیا باتیں کرتے ہوئے وہ برگت کے نیچے چلے گئے جہاں سبھی مزارے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے سبھی کچھ جھونکا تون تھا بیلنے سے گننے کا رس اور گڑ بنایا جا رہا تھا ایک طرف گڑ سے دیسی چینی تیار ہو رہی تھی مگر اکبر کا دل و دماغ تو کسی اور ہی وجہ سے اتھل پتھل ہو رہا تھا آج اس نے جوہ سال محبوبہ کی سانسوں اور اس کے جسم کی سوندھی خوشبوں اس قدر قریب سے محسوس کی تھی جیسے وہ اس کے پورے وجود میں مکمل سما چکی ہو اسی شب پچھلے پہر جیسے ہی محبوبہ اس کا سامنے وارد ہوئی اس نے اپنی برادری اور بزرگوں کی خواہش یعنی اپنی شادی کی بات کہہ دی یہ بات سن کر محبوبہ کا چہرہ ایک دم ہی مان پڑتا چلا گیا اس کے چہرے پر زمانے بھر کے غم چھا گئے لیکن وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی ٹھیک ہے اکبر مگر مگر کیا وہ حیران سا ہو کر اس کی صورت تک میں لگا شادی ضرور کرو مگر سوہاگ رات کو میں تمہاری بیوی کے وجود میں جلوہ کر ہوں گی تمہیں کو پتا ہے میں سبھی ناممکنات کو ممکن بنا سکتی ہوں وجود تمہاری بیوی کا ہوگا مگر اکبر نے کچھ بولنا چاہا مگر محبوبہ نے بات کٹی ہاں وہی تمہاری بیوی ہوگی جس سے تمہارا نکاح ہوگا میں تو بس تو پھر اکبر بوکھلا سا گیا تھا اکبر میں تم سے جنون کی حد تک پیار کرتی ہوں کرتی رہوں گی مگر ہمارا پیار و محبت اس وقت تک قائم رہے گا جب تک تمہارے دل میں اور کوئی خیال یا تصور نہیں ابرے گا جیسے ہی تمہارے دل میں باپ کی شفقت نصر و بھارہ اور تمہارے دل میں بچی کی خواہش مچلی پھر ہماری راہیں جدا ہوں گی اور پھر یہی خواہش امید و حسرت تمہارے یا میرے بکھرنے اور خوار ہونے کی علامت ہوگی یہ کہہ کر وہ دور کھڑے کک کر کے اس پیڑ کو تکنے لگی تھی جس پر شاخیں تھی اور نہ پتتے اس کے چہرے پر ہوایاں سے اڑنے لگی کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ذہن و دل اور دماغ تسلیم نہیں کرتا کچھ باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جنہیں آیاں نہیں کیا جاتا کیونکہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ایسی ایک دنیا بھی آباد ہے جو کبھی کبھی بندے کے لیے کڑا امتحان بن جاتی ہے مگر اسے اپنے لیے کسی راستے کا انتخاب کرنا ضروری بن جاتا ہے اکبر کی شادی کی سبھی رسومات دھوم دھام سے سر انجام پائیں سبھی چہرے شاد دکھائی دے رہے تھے اور کبھی بھی انہونی نہیں ہو پائی تھی نگت اکبر کے دور پار کی چچا کی بیٹی اس کے عقد میں آئی تھی تبھی پوری برادری خوشیوں سے شاد مانتے اکبر بھی سبھی رسومات میں خوش دلی سے شامل ہونے کی کوشش تو کر رہا تھا مگر اسے ایک انجانہ سا خوف تھا اور ڈر سا محسوس ہو رہا تھا اس کا دل انجانے خوف سے بجھا بجھا سا تھا شب گئے سبھی مہمان سونے کے لیے اپنے خواب گاہوں کی طرف بڑھ گئے تو وہ دلہن کی کمرے میں چلا گیا کمرے کو بہت اچھی انداز سے سجایا گیا تھا دلہن ہجلہ اروسی میں محف انتظار تھی جیسے ہی اس نے دلہن کا نقاب پلٹا دلنشی مسکراہت کے ساتھ محبوبہ نے اس کا سواگت کیا وہ لمحے بھر کو چونس گیا اور بیٹ سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی مگر دلہن نے اس کو بازو تھام لیا سرداج مجھ سے ایسی کونسی خلطی سرزت ہوئی ہے جو آپ میرا چہرہ دیکھتے ہی واپس جا رہے ہیں آواز نئی نویلی بیوی کی نگت ہی کی تھی لیکن چہرہ محبوبہ کا تھا وہ تو حیران اور پریشان موجودہ صورتحال جاننے کی کوشش میں خاموش تھا ایسی صورت میں بھلا اسے کیا چواب دیتا پس چپکے سے اسی بیٹ پر بیٹھتا چلا گیا وہ کچھ دیر تو نگت سے باتیں کرتا رہا اور پھر اس پر ایک سہر ستاری ہوتا چلا گیا اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ اس نے نگت سے کیا کہا اور شب کیسے گزری صبح موزدن کی ازان سنائی دی تو جیسے وہ اپنے ہوش میں آ گیا اسی دوران کمرے کا روشم دان چھنک سے ٹوٹ کر باہر گلی میں جا گیا اس وقت اسے شب بھر کی پوری حقیقت کا علم ہو گیا وہ اپنی بیوی کے پاس ہی موجود تھا وہ شب خوابی کے لباس میں سوئی ہوئی تھی وہ سوچوں کی رات نگت کے جسم پر محبوبہ کے چہرے کا خیال اس کے دل و دماغ کو منتشر کرتا چلا گیا وہ سوچ کر رہ گیا کہ آتشی اور خاکی مخلوق کا بھلا کیا چوڑ محبوبہ ہواوں میں قلبازیاں لگا کر میلوں کا سفر پل بھر میں تیہ کرنے والی مخلوق اور انسان زمین پر رینگنے والے کیوڑوں کی مثال ان کی آسمان کی بلندیوں تک چند لمحوں میں رسائی اور ہمارے دنوں کے فاصلے ان کی رفتار ہماری نگاہوں سے بھی پھر بھلا یہ سنگم یہ ملن اور ساتھ کب تک اور کیسے بار قرار رہے گا سرتاج آپ تو اٹ جائیں زیادہ تر مہمان جات چکے ہوں گے بیوی کے آواز سن کر اکبر کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور وہ اٹھ کر شاور کے لیے باتھروم میں چلا گیا بابا گھمن شاہ علاقہ بھر کے معروف و عظیم ہستے اور بزرگ تھے ان کا فیوز و برکات دور دور تک مشہور تھا ان کا نام تو بابا دولت شاہ تھا ان کی بیشتر کرامات میں یہ بھی مشہور تھی کہ ان کے مریض علی شیر کی رات کے اندھیروں میں چوروں سے بھینس چورا لی اس وقت وہ حاضری کے لیے درگاہ پر تھا اسے اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے خود ہی چوروں کے پیچھے جانے اور کھوچ لگانے کے بجائے درگاہ پر ہی بابا سے فریاد کی بابا جی میری بھینس واپس کروا دیں میرے بچے دودھ کے لیے ترس جائیں گے اگر میری بھینس نہ ملی تو آئندہ میں درگاہ کی صفائی اور آپ کی حاضری ہرگز نہیں دوں گا اسے اسی کیفیت میں کتنی دیر گزر گئی اونگ آنے پر اسے آواز آئی جاؤ جاؤ شیر تمہاری بھینس مل جائے گی اگر نہ ملی تو چور اسی کھیٹ کی منڈیر پر گھومتے رہیں گے انہیں راستہ نہیں ملے گا اور پھر وہی ہوا دوسرے روز تین و چور بستی سے ذرا دور اچھے گجر کے کھیٹوں میں گھومتے ہوئے ملے اور بھینس کھیٹ میں چارہ دکھاتی پائی گئی بس تب سے اس بزرگ کا نام گھومن شاہ مشہور ہو گیا ایک روایت کے مطابق قبرستان میں آتشی مخلوق کا بسیرہ تھا ہفتے کے آخر پر جمعیرات کی شام قبرستان میں آگ کا علاؤ سراشن ہوتا اور پھر بڑھتا ہوا آسمان کی وسطوں تک دکھائی دیتا بستی کے چند بزرگ ہاتھ باندھے درگاہ پر حاضر ہوئے اور عرص کی بابا جی اس آگ سے پورے گاؤں کے بچے ڈرنے لگے ہیں اور بیشتر بیمار بھی ہو جاتے ہیں مہربانی فرما کر اس آگ کو ختم کروا دیں آپ سبھی ملجل کر گاؤں کی مسجد اور اپنے نمازیوں سے آباد کریں خداوند کریم بہتر کرے گا نحیف سی آواز میں فرمان ہوا اس کے بعد پھر کبھی آگ کا علاؤ نہ دکھا گیا اور نہ ہی گاؤں پر کسی قسم کی سختی وارد ہوئی آپ کا عرص مبارک ہر سال یہ کمجون کو منایا جاتا ہے ہزاروں لاکھوں ظاہرین عرص میں شرکت کرتے ہیں محفل سماعت تلاوت ناتیں اور بہت کچھ ہوتا ہے اس دن اکبر بے ہوش تھا جب شادی کے چند ہی ماہ بعد اسے قریبی شہر میں لیکچرشپ مل گئی وہ خاندان بھر میں خوشی مناتے ہوئے مٹھائیاں بانٹ رہا تھا ایک برکہ پوش خاتون بھی لوگوں کے ساتھ موجود مٹھائی کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی اکبر اس نرم و نازک ختیلی پر مٹھائی رکھتے ہوئے بولا دعا کرے خدا مجھے چاند سا بیٹا عطا فرمائے برکہ میں موجود محبوبہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود پر گرام بوچ ڈال دیا گیا ہو اس پر زمانے بھر کا غم اور غصہ چھا گیا اس نے تیش میں آ کر مٹھائی ہوا میں یوں اچھا لی کہ بارش کے صورت زرہ زرہ ہو کر زمین کے پورے آنگن میں بکھر گئی پھر غزبناک چیخ مار کر بیرونی دروازہ عبور کر گئی اکبر دل تھام کر نیچے بیٹھتا چلا گیا کس قدر کٹھن اور جان نکال دینے والا لمحہ تھا اکبر اسی سے اس کی پابندی میں کہی بات اور چیز مانگ رہا تھا جو اسے قطعی گوارانہ تھی کبھی کبھی بندہ اس سے اس چیز کی فرمائش کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ خود اسے منع کرتا ہے اور اسے قطعی منظور نہیں ہوا کرتا مگر یہ فطرتی عمل ہے انسان کے مند میں چھپی حسرتیں خواہشیں بن کر لبوں سے خود بخود پھسل جایا کرتی ہیں جس سے اسے خود بھی ملال سا ہونے لگتا ہے مگر بات تیر اور پانی گزر جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آتا وقت ذرا اور آگے بڑھا اور اپنے ساتھ ماہ و سال لے کر گزر گیا حاجی علی احمد اس پانی دنیا سے رہلت فرما کر ملک ادم صدھار گئے اکبر اپنے پرائز کو شسلوبی سے ادا کر رہا تھا کھیت کھلیاں یوں ہی آباد تھے فصلوں کی روانی برقرار تھی اور سبھی مزارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں احسن طریقے سے نبھا رہے تھے اکبر کا گھر بیکرہ خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا نگت سگھر اور ملنسار بیوی ثابت ہوئی اس نے گھر کو چار چاند لگا دیئے ہر چیز کو سلیقے سے سجاتی اور کھانا منفرد انداز میں پکاتی مگر محبوبہ اس کے سنگ سنگ ہی رہتی تھی وہ اپنی خواہش میں نگت کے پاس جاتا نگت مسکراتے ہوئے اس کا پرتپاق استقبال کرتی مگر پچھلی رات اس کے پہلو میں محبوبہ ہوتی کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ اکبر کالج کے کلاس روم میں لیکچر دیتے ہوئے جانے کن خیالوں کے سہر میں پہنچ جاتا اور پھر باتوں کا موضوع ہی بدل جاتا جس سے اس کی ساخت متاثر ہونے لگی اور بدنامی کے در سے اس نے ملازمت چھوڑ دی اور اپنی فسنوں کی نگداشت کرنے لگا رفتہ رفتہ اکبر بیوی اور محبوبہ کی دہری زندگی سے بیزار ہونے لگا اسے نہ دن کو چین تھا اور نہ رات کو ہر وقت عجیب و غریب سوچیں اور وسوسے اس کے دل و دماغ پر مسلط رہتے اب اس کے دل میں باپ بننے کی خواہش شدت سے سر اٹھانے لگی اور اس نے بابا گھومنچا کے دربار جا کر اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا پھر ایک ایسا واقعہ رونموہ ہوا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھتی اس روز کھیتوں سے واپس لوٹ رہا تھا کہ سوندھی اور خشکوار خشپو سے محبوبہ کیامت کا احساس ہوا آج اس کی صورت اجڑی اجڑی اور غصے سے بھرپور محسوس ہو رہی تھی وہ اس کے مقابل آکھڑی ہوئی اور گویا ہوئی میں نے تمہیں کہا تھا نا جس روز تمہارے دل میں اولاد کی خواہش چنم لے گی وہ میری یا تمہاری زندگی کا آخری روز ہوگا ہم آتشی مخلوق اپنے درمیان تیسرے وجود کو قطعی برداشت نہیں کر سکتے اور تمہارے دل میں باپ کی شفقت غالب آ رہی ہے اور اس لیے تم گھنمن شاہ کی دربار بھی گئے تھے جو مجھے ہرگز قبول نہیں میں تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گی یا پھر اپنے آنکھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی محبوبہ کی شکل و صورت غزبناک ہو رہی تھی پورا وجود غصے سے سرکھ ہوتے ہوتے لرس رہا تھا محبوبہ تم بھول رہی ہو شاید کہ تم سے زیادہ ایک اور بھی بڑی آلہ اور عظیم طاقت ہے جس کی حکومت حاکمیت مشرق سے مغرب تک قائم اور صدا رہنے کے لیے برقرار ہے اس کے قبضہ قدرت میں میری اور تمہاری جان ہے اور وہ بڑا عظیم اور غفور اور رہیم ہے تقبر اور غرور اور خدایی کا دعوت اور فران نمرود اور شداد جیسے کافروں نے بھی کیا تھا مگر وہ سبھی نیست و نابود ہوئے اور خداوند کریم نے اپنی حاکمیت برقرار رکھتے ہوئے زمانے کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور اب تم تم بھی گھمنڈ اور غرور اور اپنی طاقت کو آزمال ہو میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے جس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں سبھی کچھ ہے محبوبہ کی آنکھیں سرخ انگارہ سی ہو گئی اس پر زمانے بھر کی فرانیت چھا گئی اچھا تو تم میرا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو اس نے تکبرانہ انداز میں کہا اور اپنے موں کو فصلوں کی طرف کرتے ہوئے پھونک ماری جس سے ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھی اکبر پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا ہاتھ بے ساختہ دعا کے لیے اٹھے اور نگاہ آسمان پر مرفوس ہو گئی پھر اس کے لب خود ہی خود پھڑ پھڑانے لگے اے میرے مولا میرے پروردگار میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں گناہگار ہوں مگر تجھ پر یقین اعتماد اور پکا بھروسہ ہے اس زمین پر جب بھی کوئی فیران پیدا ہوا ہے تو تُو نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے آج اگر تُو نے میری مدد نہ کی تو کفر غالب ہوگا ظلم بڑھتا رہے گا دن دناتا پھرے گا اس کی پلکوں سے آنسوں نکل کر پانی کی طرح بہنے لگے پھر آنن فانن آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش ہونے لگی جس سے محبوبہ کی لگائی آگ پوراں بھج گئی اس کا رنگ سیاہ کوئلوں کی مانند ہونے لگا حرور تکبر زائل ہو گئی وہ لڑ کھڑاتے قدموں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر اکبر نے بھاگ کر سلکتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور خدا کا نام لے کر اس کی طرف اچھال دی محبوبہ کے وجود سے ٹکراتے ہی آگ لگ گئی اور پھر جلد ہی آگ کے شولے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار سا ہو گیا پھر وہ لڑ کھڑا کر گر پڑی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آیا جس پر بہت سارے کووے اور چینیں اڑنے لگے اکبر دعا ہی کی صورت میں زمین پر سجدہ ریز ہوتا چلا گیا اور پھر اسے اپنی کچھ خبر نہ رہی آسان بحال ہوئے تو وہ درگا کے ولی بابا گھمن شاہ کے قدموں میں تھا وہ زور زور سے ایک گڑ گڑانے لگا جانے کون کون سی دعائیں اس کے لبوں سے ادا ہوتی رہی سمیں یوں ہی گزر گئے اور پھر دیمی سے آواز کی سماس سے ٹکرائے جاؤ بیٹا خدا نے تمہاری دعا سن لی ہے محبوبہ کا انجام تمہارے سامنے ہوا اور اب تمہیں ڈرنے کی ذرا فکر رہی اگر زندگی میں کبھی ڈریاں خوف محسوس ہوت میرا نام یاد کرتے ہوئے مجھے آواز دینا خدا آپ کے ساتھ ہے یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور دھیرے دھیرے گھر کی رہ لی جہاں نگت اس کی منتظر تھی اور سچ سوئی ہے کہ اس روز اگر نے نگت اور اس کی بے پناہ محبت کی پہلی بار اس قدر چاہت اور اپنایت سے محسوس کیا اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں اگر کے تین بچے ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ خوشکن زندگی گزار رہا ہے اس کی زمینیں آباد ہیں وہ روزانہ نگرانی پر قرآن مجید کا ورد اور تلاوت کرتے ہوئے چکر لگاتا ہے محبوبہ کا ہیولہ کبھی کبار اس کے سامنے نمدار ہوتا ہے مگر نادم اور پریشان اور مایوس سا اس کی نگاہیں جھکی جھکی اور شرمندہ سی ہوتی ہیں جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے یہ سچ ہے کہ غیر مرائی مخلوق اور انسانوں کے دوستیاں ہوتی ہیں مگر محبت دیر پا ہرگز نہیں ہوا کرتی کیونکہ آتشی اور خاکی کا جوڑ متضاد ہے آتشی مخلوق میں کبھی کبار غرور گھمنڈ اور بغاوت آ ہی جاتی ہے جس کا نشانہ وہ اس خاکی کو ہی بناتے ہیں انسان کبھی بھول کر بھی غیر مرائی مخلوق کی محبت نہ اپنائے کیونکہ ان کی وفائیں بہت بڑا سہرہ ہوا کرتی ہیں جس میں انسان عمر بھر بھی سفر کرتا رہے منزل پر نہیں پہنچ سکتا انسان بکھر جاتا ہے اپنے آپ میں نہیں رہتا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے